اسلام علیکم میں ہوں ادنان ایڈ کلچر بارڈ میں خوش آمدیل لو جی کرونا کی وبا کے دوران کپاس کے کاشتکاروں کے لیے خوشی کی خبر آگئے کپاس کے ریٹ کے حوالے سے اہم خبر ڈالر کی قیمت میں اضافہ سے مقامی روئی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے درامداد اور برامداد متاثر ہیں کرونا کی وجہ سے شیمنٹ تخیر سے پہنچ رہی ہیں اور ٹیکسٹائل والے اس شیمنٹ کے تخیر سے پہنچنے پر مقامی روئی لینے پر مجبور ہیں تو میرے کاشتکار بھائیو اس بار آپ نے تگرہ رہنا ہے کیونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ بند ہیں ٹیکسٹائل والے ہر سال کسان کو بلیک میل کرتے ہیں اس بار آپ کا ٹائم ہے میرے کاشتکار بھائیو بیرون ملک ٹیکسٹائل والوں نے جو معایدہ کارک ہیں ان پر عمل درامت کرونا کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ بند ہیں تو مقامی روئی کی ڈیمانڈ اس صورت میں بڑھ گئی ہے اس کرونا نے بڑے بڑے ملکوں کی ایکانومی کو نقصان پہنچایا ہے لیکن جو کسان ہیں ان کو اس کا فیدہ بھی ہوا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں خریداری میں اضافے کے باعث مقامی روئی کے بھاو میں چار سو سے پانس سو روئی اضافہ نظر آرہ اضافہ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو سے پانس سو روئی کیونکہ کرونا کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ بند ہیں تو مقامی جو روئی ہے اپنے جو پاکستانی کی مقامی روئی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس کرونا جیسے وباہ میں روئی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور ڈالر میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مقامی روئی کی ڈیمانڈ ہے اس میں چار سو سے پانس سو تک اضافہ ہو گیا ہے یعنی ڈالر میں بھی نمائیں اضافہ ہو گیا ہے پہلے پچھلے مرتبہ کی طرح جبکہ پھوٹی کے بھاو میں فی کلو دو سو سے تین سو روپے اضافہ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کاشتکار بھائیوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے اس کرونا جیسے وباہ میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی روئی کا ریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کے بیعث یہ جو ریٹ ہیں یہ ہائیو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ جو دوسرے فارمر ہیں انتاکہ بھی یہ معلومات پہنچ سکیں وہ بھی جو موجودہ ریٹ ہے اس کے مطابق جو اپنی روئی ہے وہ پھوٹی ہے وہ بھیس سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ